رحیم اللہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر یہ آئیشہ گلالی والے معاملے کی اصل کہانی ہے کیا یہ جو الزمات آئیشہ نے لگائے ہیں یا ان پر لگے ہیں کیا ان کا کوئی خاص وقت ہے کیا اس کا کوئی خاص وقت میں سامنے آنا کسی سیاک و سباق کی نشاندہ ہی کرتا ہے رحیم اللہ صاحب دیکھیں ابھی تک تو پوری کہانی سامنے نہیں آئی اور میں سمجھتا ہوں کہ مزید انکشافات ہوں گے اور جب تک پوری کہانی سامنے نہیں آتی تو ہم کوئی حتمی بات نہیں کر سکتے البتہ جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی اہم ہے اور ایسے وقت میں آئیشہ گلالے وزیر کا یہ الزمات لگانا اور پھر اس کے اوپر بھی الزمات لگ رہے ہیں تو اس میں کافی عوام کی دلچسپی ہے اور ویسے بھی پاکستان میں ہر وقت کوئی نہ کوئی سیاسی ہنگامہ ہوتا رہتا ہے اب یہ ہے کہ جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور وزیراعظم نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو اس کے بعد لگ یہ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا پلہ باری ہے اور وہ بڑے پر امید تھے کہ آئندہ انتخابات میں ان کو کامیابی حاصل ہوگی لیکن یہ جو الزمات عمران خان کی ذات کے حوالے سے سامنے آئے ایک خاتون کی طرف سے جو ان کی قومی اسمبلی کی رکن بھی ہیں اس سے کافی نقصان ہوا ہے عمران خان کو اور تحریک انصاف کو اس لیے وہ جوابی وار کر رہے ہیں لیکن اب جو مختلف کے حاصل رائیاں ہو رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید عائشہ گلال وزیر کو پاکستان مسلم ملک نواز یا امیر مقام نے خریدہ ہے اور اس کی قیمت لگائی ہے اور مختلف رکوم کا ذکر ہو رہا ہے میرے خیال میں اس کے فیلال کوئی شواہد نہیں ہے اور ویسے بھی ایک ہمارے اس معاشرے میں ایک پختون ناجوان لڑکی اگر وہ یہ الزمات لگاتی ہے اپنے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے تو یہ ایک اس نے بہت بڑا ایک قدم اٹھایا ہے اور یہ ظاہرہ الزمات بھی لگے ہیں اور ابھی عائشہ گلال وزیر کے بارے میں بھی باتیں ہو رہی ہیں خاص طور پر سوشل میڈیا میں تو یہ جو اس نے اتنا بڑا فیصلہ کیا میرے خیال میں اس کی کوئی وجوہات ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ایک سیاسی بات ہے اس میں اور بھی باتیں لگتا ہے کہ سامنے آئیں گی اور یہ جو ایک پیشکش کی ہے عائشہ گلال وزیر نے کہ اس کا جو موبائل فون ہے اور عمران خان کا موبائل فون جو ہے یا پی ٹی اے کے حوالے سے کہ وہ یہ چیک کرے کہ عمران خان کے موبائل فون میں جو میسیجز اس کو بجوائے گئے جو اس کے خیال میں غیر اخلاقی ہیں تو وہ سامنے آنے چاہیے میں تو سمجھتا ہوں کہ دونوں کے موبائل فون جو ہیں ان کی تحقیقات ہونے چاہیے پوری بات تو تب سامنے آئے گی جب دونوں کے موبائل فون میں جو میسیجز ہیں وہ سامنے آئیں اب ظاہر ہے دونوں نہیں مانیں گے کہ ان کے موبائل فون کو چیک کیا جائے تو یہ جو بات ہے جب تک تحقیقات نہیں ہوں گی جب تک کوئی ثبوت سامنے نہیں آئیں گے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس نے غلطی کی ہے اور کس کے خلاف کوئی کاروائی ہونے چاہیے موسیقی